بسم اللہ الرحمن الرحیم سپوائر کلومیٹر آرے کائنات کے راتوں کو سمجھنے کے دنیاں کی سب سے بڑی ٹیلی سکوپ اس ٹیلی سکوپ کو 21 سدی کا عظیم ملتوبہ قرار دیا جا رہا ہے 21 سدی کے سب سے بڑے سائنسی ملتوبوں میں سے ایک پر کام شروع کر دیا گیا ہے سپوائر کلومیٹر آرے اوبزرویٹن کی کونسٹ کے پہلے اجلاس میں اس ملتوبے پر عمل درامت کی منظوری دے دی گئی ہے جس کی تحت اگلے درس بسوں میں دنیاں کے سب سے بڑی ٹیلی سکوپ بنائے جائے گی رکن ملکوں نے ایک ہزار صفحات پر مکمل ایک سکتہ اجلاس کی منظوری دییا جس میں سنتی ٹھیکتاروں کی خدمات حاصل کرنے کے لیے بینک اکانٹ کھولنے سے میرے دیگر معاملات کا بھی ہے تک یہ ہے جو سپوائر کلومیٹر آرے ایسے کے نامی ٹیلی سکوپیں بہت سے ریڈیو ریسیور لگائے جائیں گے یہ ریڈیو ریسیور جنوبی افریقہ سے لے کر اسٹیڈیا تک لگائے جائیں گے انتہائی جدید کمپیوٹر سے منصلح یہ آلہ ریزولیشن والی ٹیلی سکوپ کھلائی مہارین کو ایس تو پزیس کے کچھ انتہائی بنیادی سوالت حل کرنے میں مدد کرے گی کائنات کے پہلے ستارے میں کیسے چمکنے شروع کیا آخر کے ڈار کا نرگی کیا ہے توانائی کی وہ پروکٹار سندھو کہا کہ جہاں ہوتے انسپ بڑھتی ہوئی کشش سے ایک کیوسر سے نور کر رہی ہے سب سے بنیادی سوال کہ کیا ہم کائنات میں تنہا ہیں یہ ایسے کے ایسے کوپ غیر ممولی طور پر حساس ہوگی جو خلاب میں ہونے والی کسی قسم کی بھی یا ٹرانس میشن کو ریکارڈ کر سکے گی دور دراز کہیں ایک کسان سے مکون اور لوگل سکنل اس کو بھی یہ پکڑ سکے گی نئے بینرکوین مہدہ جس کے تحصے یہ اوبزرویٹریڈ نئے جاری ہے وہ گزتہ ماں سے ہی تہہ پایا ہے اس مہدے کی وجہ سے کونسٹر کا پہلا اگرات ہوا جو کوئیوڈ نائنٹین کی بابا کے پاس آن لائن کرنا پڑا اس میں صبح پر تیت ساتھ کے کام جاری تھا اور اس اجلاس کو اس کی حتمی میں دوری دینے کے لئے بلایا گیا ہے سپوائر کلومیٹر آر اے اوبزرویٹری کے پہلے ڈریکٹر جنرل پروفیسر بل ڈائمنڈ کا کہنا ہے کہ انجیرے کے حال میں کونسل کے اس اجلاس میں اصل میں اس اوبزرویٹری کی پدائج کی مریض چنائی ہے اوبزرویٹری کا ہیڈ پورٹل پرطانیہ میں جو ڈیل بینک میں واقع ہے پروفیسر بل ڈائمنڈ نے جیسی نور سے بات کرتے ہوئے مجید کہا کہ پندرہ جنوری پرطانیہ کی طرف سے بین اور قوامی مویدے کی توسیق کے بعد ہم ایک قانونی ادارہ بن گئے ہیں لیکن اس مرلے تک یہ ادارہ ایک خالی برطان کی برطان کہ پہلے اجلاس کے بعد یہ کام کا غاز ہوا ہے اور یہ برطان اب بڑنا شروع ہوا ہے ان سال کے اجلاس میں پلیسی قواعد اور توافت کی مجوری دی جئی ہے جو اوبزرویٹری کو حقیقت بنائے گی اب اگلا اہم قدم اس ٹیلیسکوپ کو بنانے کا ہے تبق کو یہ ہے کہ ایک سال جولائی میں ٹینڈر جاری کیے جائیں گے اور اس کا ساندھیا بنیاد رکھنے کی تقریب ایک سال کے آخر تک منفضت ہوگی یہ اوزرویٹری جنوبی افریقہ کے شمالی حصے میں ایک نور اور غیر باز علاقے کارو اور مغربی استیلیا مرچسن میں کین کی جائے گی اس ٹیلیسکوپ میں پیرابولک انٹینہ اور لیچس کے علاوہ دائی پورڈ انٹینہ بھی لگائے جائیں گے کیونکہ رویٹی انٹینوں کی طرح ہی لگائی دیتے ہیں مصد لیا ہے کہ ایک ایسا حصار بنایا جائے گا جو سیکن ہزار مربع میر پر بنید ہو ایسکے اے کی تعمیر میں سات سے آٹھ سال لگیں گے یہ نظام پنجا ہزار میکا ہار سے لے کر پچی جائے کھا ہار کی فریکنسی پر کام کرے گا یہ دیب لینڈس یا ٹول موڈ میں کچھ سینٹی میٹر سے لے کر کئی میٹرز تک ہی ہوگی یہ ٹیلیسکوپ جو غیر معمولی طور پر حساس بنائے جائے گی بہت ہلکی تاکت والے سیجنل بھی پکستے گئے گی جو زمین سے عرب و نوری سال پر واقعہ تحت ساتھ آ رہے ہوں گے جن میں وہ سیجنل بھی شامل ہیں جو بگ بینگ یا نظام سن کی قدود میں آنے کے چند پروس سال بعد پیدا ہوئے ایسکے اے یہ وہ کاؤنسل کی سربراہ ڈاکٹر کیتھرین سیدر سیکھی نے کہا ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں ایک ڈیو ہیکٹر ٹیلیسکوپ اس کائنات کے اسٹار پر سمجھنے کی کوشش کرے گی انہوں نے کہا کہ اس کے سب سے پیچھے گنیاں بھر میں پھیل ہوئے بہت سے لوگ برسوں کی محنت ہے پرتیانیاں کی درہم انیورسٹی کی پروپیسر اور برطانی ایس اے کے سائنس کنیٹی کی رکن ڈاکٹر لیہ مورا بیٹوں نے کہا ہے یہ ایک تاریخی قدم ہے اور اسٹیلیسکوپ کو بنانے اور چلانے کی طرف افخاص اور عالمین سطح پر خیر جقین ہی کہ ایک سال کے بعد یہ بہت ہوسر عبضہ بات ہے کہ ہم اپنی توجہ ایس کے ایک عساندار ملک کی طرف ممزود کر سکیں گے کون سال کا بہت در جمعات کو ہونے والا اقلاق سے ان ملکوں کی سرکردگی میں ہوا جو ایس کے اے موالے کے تصویر کرتے ہیں ان میں سیلیہ اور جنوڑی افریکل سامل ہیں کینرہ، جپان، فرانس، جرمنی، انڈیا، جپان، کوریا، سپین، سویڈن اور سویڈر لینڈ ہی اس جلاز میں مزید تھے ان تمام ملکوں نے مبسرین کے حیث میں اس میں شرکت کی کیونکہ ان ملکوں کے پارلیمانی داروں نے ابھی تک بین اور حقام موعدے کے تصویر کام مکمل نہیں کیا امید ہے کہ ان تمام ملک بہت جگہ اس موعدے کی تصویر کریں گے اس تیلشکوں کو بنانے اور چاننے پر حضر دس برس میں دو شریع چار عرب دالت خرق ہونے کا انداز ہے اور فرسر ڈائمنڈ نے بتایا کہ ان کا اندازہ ہے کہ اس کی تعمیر میں سات سے آٹھ سال لگیں گے اور اس عرصے میں من کا تفہیر کے لیے اٹھارہ ماہ سے گل جائے شرکتی گئی اس میں یہ تمام مطبع مکمل کا دیے جائے انہوں نے مزید کہا تھے کیونکہ انٹرو فیرو میٹر میں بہت سی لگے ہوں گی اور ایک مرتبہ ان میں سے کچھ جسیاں لگائی جائیں تو امید ہے کچھ سینس کی کام شروع ہو جائے گا کیونکہ سینس دان اس کو استعمال کرنے کے لیے بے درار ہیں خلائی مشاہدوں کے بہت سے دوسرے مراقب کی طرح اسکی اے نے بڑی فضا میں مواصلاتی شیاروں فضا میں بیجنے کے مطوبوں پر اپنی تصویر ظاہر کی ہے خلاق مشاہدے کے لیے بنائی گئی ٹیلسکوپ میں مواصلاتی شیاریں ہائل ہوتے ہیں اور ان کی فیڈن روشن کی ایک لگیر چھوٹ دیتے ہیں ایس کے ہے کہ ریڈیو ٹیلسکوپ پر یہ مواصلاتی شیاروں سے زمین پر بیجے جانے والے سکر خلال کا سبب بن سکتے ہیں پرفیسر ڈائمنڈ کا کہنا ہے کہ انہیں اس بات کی خیزی ہے کہ سیکلائٹ کمپنی ہیں اس کام میں جلچسپی دے رہے ہیں ان کمپنیوں میں سپیس ایک کی شامل ہے جس کے مدار میں ایک ازار سے قریب خلائی جاز ہیں اور ون ویب جس کے تقریباً پانچ سو خلائی جاز ایک سے لیڑ سال میں فضا میں ہو گئے ورڈ انفارمیٹر چینل پر آپ کے لئے پیشتی ہوں میڈیا آپ اس کو لائک بھی کریں گے پسند بھی کریں گے میں بہت سی ملومات اس نے دیتا رہتا ہوں جس میں بہت زیادہ ملومات ہوتی ہیں جس میں لوگوں کی ہوتی ہیں جنرل نالج کی ہوتی ہیں جغرافیہ کی ہوتی ہیں لوگوں کی ملومات کی ہوتی ہیں آدمیوں کی ملومات کی ہوتی ہیں تو یہ میرا چینل آپ کے لئے بہت زیادہ انفارمیٹر دے رہا ہے تو پلیز آپ اس چینل کو دیکھیں کہ یہ کس حد تک آپ کے لئے مفید ہے تینکیو پر باتیں کہ انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ